اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے کہ آپ بلکل ٹھک ٹاک ہوں گے ویورز آج ہم بنائیں گے بیف کورما بہت ہی آسان طریقے سے اور ایزی ریسپی ہے یہ ہم آج جانا پریشر ککر میں بنا رہے ہیں اس سے پہلے میں نے پریشر ککر کے بغیر بیف کورما بنانے کی جو ریسپی ہے وہ اپنے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ دیکھنا چاہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ انتہائی آسان اور بہت مزدار ریسپی بننے والی ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو سب سے پہلے میں نے ایک کلو گوشت لیا ہے بیف کا اس کے ساتھ تھوڑی چربی بغیرہ ہے کیونکہ اس سے بہت اچھا ٹیسٹ بنتا ہے اور تین سے چار میں نے سبز مرچے کاٹ کے ڈال دی ہیں اس میں اور دو سے تین ٹرماتر ہیں اور دو درمیانی سائز کے پیاز یہ ساری چیزیں میں پریشر ککر میں ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک ہی مرتبہ ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے مسالے بغیرہ بھی اور لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ایک چمچ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں حلدی شامل کرنی ہے آدھا چمچ اور ریڈ چلی شامل کریں گے پسی ہوئی مرچ میں اس میں استعمال کر رہا ہوں یہ ہم نے تقریباً کوئی ڈیٹھ ٹیسپون اس میں ڈالنا ہے مرچ جو ہے وہ آپ اپنے ذائقے کے حساب سے مرچ اور نمک کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں ہم نمک ایڈ کریں گے ہاف ٹیسپون بعد میں چکر کے مزید اس میں جو اگر ڈالنا ہوا ضرور تو ہوئی تو ڈال لیں گے اور یہ ہے خوشک دھنیا پیسہ ہوا یہ اس میں دو جو انا ٹیسپون بھر کے ڈال رہوں میں اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً ڈیٹھ سے دو کپ کے قریب زیادہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے پریشور ککر میں پانی آپ کم استعمال کریں ٹھیک ہے بس اتنا ہی پانی ڈالیں گے اور اسے اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیں گے تاکہ جو مسالے وگرہ ہیں وہ یک جان ہو جائیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور اب اسے ہم ککر کو اوپر سے بند کر دیں گے اور ویسل جلنے کے بعد پندرہ منٹ کے لئے ہم اسے جو انا پکائیں گے اس کا جو ٹوٹل ٹائم ہے وہ تقریباً اٹھارہ سے بیس منٹ ہوگا کیونکہ ویسل جلنے کے بعد ہم نے اسے جو انا ٹائم پر لگانا ہوتا ہے تو پندرہ منٹ ہی ہم نے اسے پکانا ہے اب اس کے جو پندرہ منٹ ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو اسے کھول کے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی بیاری لک ہے اور ساری جو چیزیں ہیں پیاز وغیرہ یہ دیکھیں بلکل نرم ہو چکے ہیں اور جو گوشت ہے بلکل ٹینڈر ہو چکے ہیں نرم ہو چکے ہیں تو اب اسے ہم ایک کھلے برطن میں ڈالیں گے اور جو انا اس میں گھی ڈال کے اسے ہم بھنائی کریں گے کوشش کریں کہ جو انا جب کڑاہی یا کورما بنائیں تو اس کے لئے جو برطن استعمال کریں وہ لوہے کا ہو تو اس میں میں نے دو سو گرام گھیش حمل کیا ہے گھیش حمل کر کے ہم نے اسے اچھے طریقے سے پکانا ہے جو ہوتلوں وغیرہ پر زیادہ پکائے جاتے ہیں کورما اور کڑاہی وغیرہ اس کے لئے لوہے کا برطن استعمال کیا جاتا ہے اس کا منفرد سا ذائقہ ہوتا ہے جو کہ اسی برطن میں آتا ہے اور یہ جو برطن ہے وہ موٹی گیج کا ہونا چاہیے بریک برطن نہیں ہونے چاہیے ہائی فلیم پہ ہم اسے پکائیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ جو انا مزید ہمیں لگیں گے اس کے بعد ہم نے مسالے کو انہی ایڈ کرنے سوائے گرم مسالے کے صرف گرم مسالہ ہم اس میں ہاف ٹی سپون کے برابر اس میں شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ گرم مسالہ ہے مکس گرم مسالہ ہے یہ تقریباً ہاف ٹی سپون اس میں میں نے شامل کر دیا ہے اور اب اسے ہم نے اچھے طریقے سے اس کی بنائی کرنی ہے اور اسے پکا لینا ہے بیف کورما بہت ساری طریقوں سے بنایا جا سکتے ہیں مگر ہم جو بلکل سمپل طریقے سے بنا رہے ہیں اور بلکل جو اس میں بیسک مسالہ جاتے ہیں وہ ہی ہم نے ڈالیں کوئی اس میں اضافی کوئی چیز نہیں ڈالی اور جو اس کا ذائقہ ہے وہ بہت لا جواب بنیں گا بہت مزیدار بنیں گا آپ اس کی جو گریوی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی جو ہے نا جب کوئی بھی چیز پکری ہوتی ہے تو اسی سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کیونکہ آپ کھا تو نہیں سکتے اسے مگر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں تو اسے میں نے بنایا ہے پکایا ہے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے یہ دیکھیں اچھے طریقے سے اس کی بنائی ہو چکی ہے تو اب ہم نے اس میں دہی شامل کرنا ہے میں یہاں پہ پانچ سو گرام شامل کرنا ہوں آپ اپنے گریوی جتنی آپ کو ضرورت ہو اتنا آپ جو نا اس میں دہی ڈال لیں آپ اس میں کم بھی ڈال سکتے ہیں دو سو گرام یا تین سو گرام بھی ڈال سکتے ہیں مجھے گریوی تھوڑی زیادہ چاہیے تو میں نے اسے اچھے طریقے سے بکایا یہ دیکھیں آئل اس کے جو اوپر آنا شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے اوپر میں ادرک ڈالوں گا بری کٹا ہوا اور سبز دھنیا اس میں جو انا ڈالیں گے اور ان کو اب مکس کر دیں گے فلیم میں نے بند کر دیا ہے فلیم نہیں چل رہا صرف ہم نے اسے جو انا مکس کرنا ہے اس میں اپنا سوری ادرک کو اور دھنیا کو ہم نے کوکنی کرنا اس میں یہ فلیم بند ہے یہ جو بابلز نکل رہے ہیں یہ صرف کڑائی موٹے گیج کی ہے اور گرم ہے اس لیے بابلز نکل رہے ہیں امید ہے کہ آج کی جو ریسپی ہے وہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرتے ہیں ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیں اجازت اللہ حافظ